بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم جس لیکچر کو شامل کریں گے اپنے سیشن کے اندر اس کے اندر میں آپ کو اب impossیور سامتا ہوں کہ آپ نے ریڈنگ کیسے کرنی ہے اب آپ نے تلفز کے اوپر سیکھ لیا کہ تلفز آپ نے کیسے بہتر کرنے آپ نے یہ سیکھ لیا کہ آپ نے اپنے لہجے کو کیسے ٹھیک کرنے آپ نے نالچ کیسے گین کرنے آپ نے یہ سیکھ لیا اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگی کہ کون آنکر بن سکتا اور کون نہیں بن سکتا آج چھوڑا سمجھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ریڈنگ کرنی کیسے ایک تو سبھی جو امپورننٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے الفاظ پر اٹکے ہیں تو اگر تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اخبار پڑھ رہے ہیں اور اخبار جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے اونچی آواز میں اخبار پڑھ رہے ہیں اگر آپ اونچی آواز میں اخبار پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کے پاس پیپر لکھا ہوا اردو کا پڑھا ہوا ہے آپ وہ پیپر پڑھ رہے ہیں یا آپ کے پاس ہیڈ لینڈز کا پرنٹ ہے وہ ہیڈ لینڈ لگر آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر آپ اٹک رہے ہیں تو اس کا بڑا واضح جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو اردو ریڈنگ کی بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے کم از کم یہ ہے کہ آپ ایک دن کے اندر دو سے تین گھنٹے کم از کم دو سے تین گھنٹے ویسے آئیڈیلی آپ کو چار گھنٹے اس کے اوپر لگانے چاہیے آپ کو یہ چاہیے کہ پورے چار گھنٹے آپ ریڈ کریں اونٹی آواز میں آپ کو بولنا آئے گا آپ کا سٹیمنا بنے گا بولنے کا آپ کی سانس نہیں بھولے گی جیسے ایک سوال آیا تھا مجھے ہمارے یوٹیوب کے چینل اوٹی نیوز پر کسی نے ایک سوال لکھا تھا میں ابھی نام نہیں بتا سکتا کیسے بول لیتے ہیں اٹکتے نہیں ہیں وہ بات کرتے تو ان کی پیکٹس اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو ان کے بولنے کے اندر کسی قسم کا فمبل کم ہوتے ہیں بلنڈر کم ہوتے ہیں اور اٹکتے بڑے کم ہیں وہ تو آپ کو پیکٹس کرنی ہے پہلی جو آپ کی چیز ہے وہ یہ ہے بولنے کے لیے کہ جہاں پر اگر آپ کو یہ لگ رہے کہ آپ اردو اخبار پڑھ رہی ہیں اور آپ اٹک رہے ہیں تو اس اٹکنے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بار بار ریڈنگ کرنی ہے دن میں کم از کم تین سے چار گھنٹے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے انچی آواز میں کرنی ہے ششے کسابیں کھڑے ہو کے کریں کہ تو آپ کے دو کام ہو جائیں گے ایک تو آپ کی جو فلوینسی ہے وہ بہتر ہوگی آپ کی آواز بہتر ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے آپ کی ایکسپریشنز آپ کو پتا چلیں گے کہ خبر کے ساتھ آپ نے ایکسپریشنز کیسے دینے ہیں تو اس کے لیے کہاں پہ سمائل دینی ہے کہاں پہ سیڈ ہونا ہے کہاں پہ آپ کو غصے کا اظہار کرنا ہے تو یہ سارے ایکسپریشنز جو ہیں وہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کے بلٹ ہوتے کے لے جائیں گے تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کے جو اٹکنے کی اگر بات ہے تو وہ نہ تو آپ کے لہزے کی غلطی ہے اور نہ ہی وہ آپ کے تلفز کی غلطی ہے وہ آپ کی ریڈنگ کی غلطی ہے کہ آپ ریڈنگ بہت کم کرتے ہیں آپ پڑھتے بہت کم ہیں جس کی ویسے پڑھتے پڑھتے آپ کو جو ہے وہ چھوڑا سا اس میں مسئلہ آ جاتا ہے میں اب آپ کو چھوڑا سا پڑھ کے دکھاتا ہوں یہ میرے پاس ایک ہیڈلینز کا پرنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے امید ہے کہ آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اگر کوئی آپ کو مسئلے مسائل آتے ہیں تو آپ اپنی ہیڈلینز ریکارڈ کر کے ہمارے otnews.com at gmail کے نام سے ہمارا اکاؤنٹ موجود ہے آپ اس اکاؤنٹ پر سن کر سکتے ہیں اسوامہ تیب کے نام سے جو ہمارا فیس بک کا پیج موجود ہے آپ اس فیس بک پیج پر اپنی ویڈیوز بھی سکتے ہیں ریکارڈ کر کے میں آپ کو پھر اس کو پر ٹریننگ دوں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کی کلتی کہاں کہاں ہے اور آپ کو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے چوتھے ونڈے میں سری لنکا کی بیٹنگ لائن پھر ڈھیر اب یہ میں نے سمپل پڑھا اس کو نورمل سی آواز میں ایک لیکچر میں آپ کے لئے آواز کے بارے بھی بتاؤں گا کہ آپ نے آواز میں گرام کیسے لانا ہے آپ نے آواز اپنی بھاری کیسے کرنی ہے جب آپ بات کر رہی ہو تو آپ کی بات کرنے کے اندر ایک وزن آ جاتا ہے جب آپ کی آواز کے اندر گرام آ جاتا ہے جیسے میں ابھی بولا تھا اور اب میں نورمل بول رہا ہوں تو آپ کو اس کا فرق بھی نظر آ رہا ہو کیا فرق اس کے اندر آتا ہے یہ میں نے فکرہ نورمل پڑھا ہے دوبارہ آپ کے لئے پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس کو ایک دفعہ نوٹ بھی کر لیں تاکہ اس کے پیچھے آپ نے پریکٹس کرنی ہے پھر شارجہ میں بھی پاکستانی بولرز کا کمال لنکن ٹائگرز کا برا حال چوتھے ونڈے میں سری لنکا کی بیٹنگ لائن پھر ڈھیر شارجہ میں بھی پاکستانی بولرز کا کمال ایک کمہ آگیا لنکن ٹائگرز کا برا حال پھر کمہ آگیا چوتھے ونڈے میں سری لنکا کی بیٹنگ لائن پھر ڈھیر پھر کمہ آگیا اب اس کو اپنے خبروں کے انداز میں ہیڈ لینڈز کیسے اناؤس کرنی ہے ہیڈ لینڈز کی تھوڑی سی پچھ آپ کی جو سٹوری ہوتی ہے اس سے ہائے ہوتی ہے تھوڑی سی جو سپیڈ ہے وہ ہائے ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ آپ بہت تیزی میں بول جائیں جیسے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے جی شارجہ میں بھی پاکستانی بولرز کا کمال لنکن ٹائگرز کا برا حال چوتھے ونڈے میں سی لنکا کی بیٹنگ لائن پھر ڈھیر اب آپ یہ دیکھیں میں نے سٹریس کا دیا پاس کا دیا شارجہ میں بھی بی کے اوپر میں نے سٹریس دیا شارجہ میں بھی پاکستانی بولرز کا کمال کمال کر دیا لنکن ٹائگرز کا برا حال لنکن ٹائگرز کا برا حال ہو گیا چوتھے ونڈے میں سٹری لنکا کی بیٹنگ لائن پھر ڈھیر مطلب وہ آپ افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں خوشی بھی ہے آپ کو کیونکہ آپ کی پاکستانی ٹیم جیت رہی ہے تو اس لیے یہ آئے گیا سپورٹس کی خبر ویسے بھی ذرا تھوڑ سی اگریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اگریشن کے ساتھ سے تو اس میں انرڈی لیول زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انٹرٹینمنٹ اور سپورٹس کے اندر آپ جو ہے وہ فل انرڈی کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ خبر جو ہے وہ پڑھتے ہیں ہیڈ لینڈ آپ نے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اگلی میرے پاس جو ہیڈ لینڈ ہے وہ ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ اس کو دیکھئے گا چھانے لگی کرکٹ خماری پاک سری لنکا ٹی ٹوانٹی کے لیے شائکین کی بے کراری ٹکٹوں کی فروکس کا سلسلہ بھی جاری کوریر کمپنی کی مقرر کردہ آؤٹلٹس پر شہریوں کا رش آپ بھی جلدی کریں کہیں دیر نہ ہو جائے یعنی اب یہ میں نے اینڈ پہ جب ایک تو میں نے کوریر کمپنی کی مقررہ اس کے اندر میں نے کہا کہ فروکس کا سلسلہ بھی جاری بھی پھر میں نے زور دے دیا ٹی ٹوانٹی کے لیے شائکین کی بے کراری بے کراری جیسے بے کراری سی ہو رہی ہے مجھے اس طرح سے آپ نے اس کو اناؤنس کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ بھی جلدی کریں مسالے لے کے آپ نے بولنا ہے آپ نے انجوائے کر کے بات کرنی ہے آپ بھی جلدی کر لیں کہیں دیر نہ ہو جائے ٹھیک ہے جیسے جو خبر کی سنس ہوتی ہے جب آپ اس کو فیل کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے اس کو پرننسی ایٹ کرنا یا اس کو آپ کو ریڈ کرنا وہ آپ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں آئے گا اس کے اندر اچھا اس کے بعد اگلے ہم اس پہ چلتے ہیں سری لنکا کے خلاف بہترین پرفارمس کا سیلا حسین علی ون ڈے کے نمبر ون بالر بن گئے بلے بازوں میں باربر آزم چوتھے نمبر پر محمد عفیز آل راؤنڈر میں سرے فیرسٹ آئی سی سی کی نئی درجہ بندی میں گرین چرٹس کا چھتا نمبر خوشی کی خبر ہے آپ رہنسی میں اوپر آئے ہیں ایک تب اپنے ہستے مسکراتے بھی خبر پڑنی ہے انرجی لیول آپ کا ہونا چاہیے سری لنکا کے خلاف بہترین پرفارمس کا سیلا حسین علی ون ڈے کے نمبر ون بالر بن گئے نمبر ون وہ ٹاپ پہ ہے آپ نے بتانا ہے آپ نے ریجسٹر کروانا ہے کہ وہ نمبر ون بالر بن گیا ہے پھر کیا ہے بلے بازوں میں بابر آزم چوتھے نمبر پر محمد عفیز آل راؤنڈر میں سرے فہرست یعنی وہ بھی پہلے نمبر پہ ہیں آئی سی سی کی نئی درجہ بندی میں گرین چرٹس کا چھتا نمبر تو یہ خوشی کی خبر ہے آپ نے اس کو اس طرح سے اور ہیڈلائن ہے تو پچھ انرجی آپ کی ہائی ہوگی اب چلیں ہمارے پاس اگلی جو ہیڈلائن آتی ہے وہ ہمارے پاس ہیڈلائن آتی ہے سیاسی اب آپ یہ کیسے پڑھیں گے فلیکشپ انویسٹمنٹ ریفنس میں بھی نواز شریف پر فرد جرمائد ملزم کاس صحت جرم سے انکار ریفنس میں اس میں لکھے ہوئے میں غلطی ہے ریفرنس میں حسن اور حسین نواز مفرور قرار نیاب کوٹ نے اس تغاصہ کے گواہ جہانگیر احمد کو چھبیس اکتوبر کو طلب کر لیا میں پیشل دنوں لہور گریزن یونیورسٹی میں ایک لیکچر ریلیور کر رہا تھا ایک سیمینار تھا اس میں گیس پیکر کے طور پر تو وہاں پہ مرسک سٹوئنٹ نے پوچھا کہ اگر آپ جب خبریں پڑھے ہوتے ہیں تو اس میں رنڈون میں لکھے ہوئے میں کچھ غلطیاں بھی آتی ہیں آپ کی اتنی زیادہ پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ غلطیاں آپ اگنور کر جاتے ہیں تو اچھا اگلی ہم ہیڈلین پر چلتے ہیں تعلیم مکمل کرتے ہی حسن اور حسین نواز نے کمپنیا اور جائداد کیسے بنا لی سوال ہے نا تو ہیڈلین میں آپ نے وہ کیسے بنا لی بچوں کے نام پر پراپٹی اصل میں نواز شریف کی ہے ملزمان اساسوں کے ذرائع ثابت نہیں کر سکے فرد جرم کے نکات یہ آپ کی ہیڈلین نے کیا گی آگے روزہ پڑھتے ہیں پھر ہمارے پاس نواز شریف کی وطن واپسی کا شیڈول تبدیل 24 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے کہتے ہیں غیر موجودگی میں فرد جرمائد کرنے کی کوئی نظیر نہیں ملتی انصاف نہیں انصاف کا خون ہو رہا ہے سمجھیں آپ اس چیز کو میں نے سٹیس کہاں پر دیا پاوس کہاں دیا ہے اٹھایا کہاں سے ہے خبر کی نوائیت کے مطابق خون ہو رہا ہے تو خون آپ نے بتانے نظیر کوئی نظیر دور دور تک مطلب آپ کو کوئی نظیر نہیں مل رہی یہ چیزیں آپ نے ریجسٹر کروانی ہیں آپ نے بولنا ہے ان کو اپنے ادائیگی کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے لفظوں کے ساتھ کھیلنا ہے آپ نے انجوائے کرنا ہے آپ نے پیرہ جی نواز شریف پر فرد جرم نے ڈکٹیٹر کا دور یاد دلا دیا مریم نواز کا ٹویٹ کہتی ہیں انیس سو نینانوے میں والدہ کے ساتھ پشاور جلسے میں گئی تھی دوبارہ سے کرتے ہیں کہتی ہیں انیس سو نینانوے میں والدہ کے ساتھ پشاور جلسے میں گئی تھی تو ایسی ہی خبر ملی تھی ٹھیک ہے توڑا آپ نے پہلے اس کو یہاں پہ جلسے میں گئی تھی اب میں نے تھی نہیں دیکھا تھا اس لیے میں اٹھکا پہلے اس پہ فنبل ہوا پھر میں نے دیکھا کہ یہ تھی ہے جلسے میں گئی تھی تو ایسی ہی خبر ملی تھی ٹھیک ہو گیا اگلی ایک آر کرتے ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں جی نون لیگ کی اینٹیں نکلنا شروع ہو گئیں شیخ رشید کی گھن گرج کہتے ہیں بہت جلد شاہد کا کان چودی نصار اور خاجہ ساد رفیق پارٹی چھوڑ دیں گے اسلام اور پاکستان میں ہی ہماری بقا ہے اب اس کے اندر کیا دیکھیں آپ نے دی چودی نصار خاجہ ساد رفیق شاہد کا کان عباسی یہ نام ہے سٹرس دینے آپ نے کھل کے بتانے آپ نے کہ یہ نام ہے پھر اسلام اہم ہے اس کو اپنے بڑے پیک پہ لے کے جانا ہے پاکستان اس کے اوپر سٹس دینے ہیں تو یہ میں نے آج کچھ ساتھ آٹھ ہیڈ لینز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں ای ہوپ سو کہ آپ اس سے کچھ لرن کریں گے کل کے سیشن میں کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کی پیکٹس کریں آپ اس کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں اور یوٹیو پہ ہمارا چینل ہے اوٹی نیوز کے نام سے اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ڈیلی جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے ہیں آپ کے لرننگ کا پروسس جو ہے وہ اس کے اندر کوئی خلل نہ آئے اور اپنی ویڈیوز جو ہے وہ دوبارہ سے میں انانس کرتا ہوں کہ آپ ریکارڈ کریں کوئی بھی اخبار پڑھیں اس کی سٹوری کو پڑھنا شروع کریں یا اخبار کی ہیڈ لینڈز جو ہیں وہ پڑھنا شروع کریں اپنے پاس اپنا موبائل نے اس میں ریکارڈ کریں اور وہ ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں آپ otnews.com at gmail.com کے نام سے ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کا ای میل آئی ڈی ہے اس کے اوپر آپ بھیج سکتے ہیں اسامہ طیب کے نام سے جو پیج موجود ہے پیج بک پہ آپ اس پہ ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو اس کے مطابق پھر وہ ویڈیو آپ کے دکھائیں گے پہلے ہم اپنے اسی ویڈیو سیسن کے اندر